بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتے جلتے مادے ہوتے ہیں دونوں اور کیمیکلی بھی سیملر ہوتے ہیں ان میں بس یہ فرق ہوتا ہے کہ دونوں کو اگر ہم ہیڈرولوسیس کے عمل سے گزاریں تو دونوں ہی شوگر اور یورانک ایسرڈ ہمیں دیتے ہیں ان کی ییلڈ میں یورانک ایسرڈ اور شوگر آتی ہے تو دونوں ہی مادے آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں بس فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری گم ہے یہ کسی پیتھولوجیکل چینجز کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے یا ہم اس کو انجری کرتے ہیں درخت کو اوپر ٹک لگاتے ہیں کارتے ہیں اس کو جس کے نتیجے میں ہمارے پاس گم آتی ہے جبکہ میوسیلیج جو ہوتی ہے نارملی ہی پلانٹس کے اندر پائے جاتی ہے یہ لیس دارمادہ ہوتا ہے جیسے کہ بھی آپ بھنڈی میں دیکھیں تو آپ کو میوسیلیج نظر آئے گی لیس سی نظر آئے گی تو میوسیلیج جو ہے جی نیچرل ایک فیزولوجیکل پروڈکٹ ہے پلانٹس کے اندر جو ہر ٹائم ہی پائے جاتی ہے جبکہ اگر ہم گمز کی بات کریں تو یہ کسی پیتھولوجیکل چینجز کی وجہ سے پیچ میں کٹ لگانا اس طرح کے عمل سے جو ہے وہ بھوند یا گمز ہمیں حاصل ہوتی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں گم ڈریکر کی بیالوجیکل سورس کی اس کے بات کریں تو ڈرائیڈ گمی ایگزوڈیشن from astragallus gummifer astragallus gummifer اس کے پلانٹ کا نام ہے اس کا جو شرب ہوتی ہے tree type ہوتا ہے یہ اس کا نام astragallus gummifer ہوتا ہے اور فیملی ہے جو لگیوں میں نوسی distribution اور habitat کی بات کر لیتے ہیں paper point of uch is important اتنی زیادہ نہیں ہے collection important اس کی the plants are تھورنی ہوتا ہے جو ورڈ کانٹے دار کانٹے دار ہوتے ہیں برانچنگ شاخ دار کانٹے دار اور شاخ دار ہوتے ہیں شرب جھاڑی ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پر دکھایا ہوگا at one meter high ایک میٹر تک جو ہیں اس کی انچائی ہوتے ہیں دیکھیں یہ ایک میٹر تک جہاں اس کی انچائی ہے it is found in mountain 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 areas of iran syria greece afghanistan and iraq تو ان علاقوں میں اس کا جو plant ہے اس کا جو tree tree تو نہیں کہہ سکتے ہیں شرب ہے جھاڑی ہے یہ اس کی پائے جاتی ہے جس سے اس کو gum tragecant کو حاصل کیا جاتا ہے اور دو میں اس کو گوند کتیرہ کہتے ہیں gum tragecant گوند کتیرہ collection کی بات کرتے ہیں when plant is one or two years old جب پودہ ایک سے دو سال کا ہوتا ہے it is injured اس کو زخمی کر دیا جاتا ہے the cell walls of pit and medullary rays are changed into gum a pit اور medullary rays کے بارے میں شاید بچوں نے کہیں دیکھا اور نہیں دیکھا تو آپ کو بتا دیتا ہوں pit جو ہوتا ہے جی اس کا درمیان کا حصہ ہوتا ہے xylem کے بارے میں xylem اور phloem کے بارے میں شاید آپ جانتے ہو تو pit یہ xylem part میں ہوتی ہے pit درمیانی حصہ ہوتا ہے اور اسی pit کے کچھ جو ہیں یہ rays یا rays basically کہتے ہیں شواوں کو جیسے سورج کی کرنے ہوتی ہیں تو pit سے بھی کچھ کرنوں کی طرح سے ایک lining ہمیں نظر آتی ہے باہر کی طرف جسے ہم medullary rays کا نام دیتے ہیں تو جب plant کو injure کیا جاتا ہے اس کو زخم لگا جاتا ہے گھاؤ لگا جاتا ہے تو medullary rays اور pit cell walls جو ہیں یہی گم کے اندر convert ہو جاتی ہیں اور جو وہاں پر ہم نے injure کیا ہوتا ہے جہاں پر ہم نے اس کو گھاؤ لگایا ہوتا ہے وہاں سے وہ رسنا شروع ہو جاتی ہے جو ڈیئرٹ ہوتی ہے جس کو ہم solid ہونے دیتے ہیں ثوس ہونے دیتے ہیں خوشٹ ہونے دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے چونے اکٹھال بٹھا ہوں جو پانی کو جذب کر لیتا ہے جو پانی جنہ میچنے د lot اگسید کر لیتا ہے اور جو گھاؤ ہوتا ہے اور بارک ہوتا ہے جی بیرونی حصہ جو چھال ہوتی ہے تو اس گم کو بارک کے اوپر ڈرائے ہونے دیا جاتا ہے اس کو وہاں پر کشک ہونے دیا جاتا ہے for two days دو دن کے لیے and then collected اور اس کے بعد اس کو collect کر لیا جاتا ہے اس کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے کمپوزیشن کے بات کریں تو اس میں بیسورین ہوتا ہے which swells in water تو بیسورین insoluble اس کا ایک کمپوزیشن ہے جو پانی میں حل تو نہیں ہوتا لیکن جب پانی میں اس کو ڈالتے ہیں تو پھول جاتا ہے swell کر جاتا ہے traga canthene which is water soluble اس کے علاوہ اس میں water soluble component بھی ہے اس کا نام ہے traga canthene uses کی بات کرتے ہیں for constipation cupboards کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے suspending agent کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے suspending agent کے بارے میں شاید students پڑھ چکے ہوں کہ suspending agent basically ایسے agents ہوتے ہیں جو کسی بھی liquid کی viscosity کو enhance کر دیتے ہیں viscosity کو بڑھا دیتے ہیں تو suspension کے عمل کے بارے میں بھی شاید بچے جانتے ہیں suspension میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس particles ہوتے ہیں جو بھی ہمارے پاس powder ہوتا ہے ہم اس کو کسی liquid phase میں پھیلا دیتے ہیں اور اس میں ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں as it is easy رہے لیکن آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ وہ نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے اسی لئے اس کی جو bottle ہوتے ہیں اس پر لکھاتے ہیں shake well before use اس کو اچھی طرح سے ہلا کر استعمال کریں تو ہوتا بھی اس میں کیا ہے کہ اگر تو liquid ہوگا بہت ہی پتلا تھک نہیں ہوگا بلکل thin ہوگا تو بہت تیزی سے جو particles ہیں جو powder ہے وہ بہت تیزی سے نیچے بیٹھنا شروع ہو جائے گا لیکن اگر ہم اس میں کوئی ایسی چیز add کر دیں جو اس کو گاڑھا کر دیں تھک کر دیں تو ہم دیکھیں گے کہ جو بیٹھنے کا عمل ہے وہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے بہت تیزی سے نہیں بیٹری کافی دیر وہ جو ہے سسپینشن جو ہے وہ کافی دیر تک اپنی حالت کو برقرار رکھ رہی ہے تو ایسی جو agents ہوتے ہیں ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو suspending agent کہتے ہیں تو گون کتیرہ یا ٹریکر کینس جو ہے اس کی بھی یہ property ہے کہ یہ جب پانی میں اس کو ڈالا جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کر دیتی ہے اس کی جو components پانی کو گاڑھا کر دیتے ہیں جو بھی وہاں پر agent کیا رہا تھا suspension medium جو use کیا رہا ہوتا اس کو گاڑھا کر دیتے ہیں اور suspending agent کے طور پر کام کرتے ہیں امیلسی خائنگ agent بھی ہے اس کے علاوہ امیلشن کے بارے میں بھی students بڑھ چکے ہوں گے یہ وہ ایک agent ہوتا ہے جو oil phase جو بھی dispersed medium ہوتا ہے اس کو stabilize کر دیتے ہیں اس کے جو globules ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہاں پر بنتے ہیں یہ اس کو stabilize کر دیتے ہیں یہ جو term میں use کر رہا ہوں یہ امید ہے کہ آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے اس کے droplets create اگر تیل کو پانی میں ڈال دیں اس کو ہلائیں تو چھوٹے چھوٹے drops آپ کو بنتے ہوئے نظر آئیں گے اور پانی میں پھیلتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن بہت ہی جلد وہ ساری کٹھے ہو کر ایک ایک phase میں آ جاتے ہیں تو چھوٹے drops کو ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ اکٹھے نہ بلکہ وہ چھوٹے drops رہے اور پانی کے اندر یا جو بھی وائس برسہ ہے جو بھی ہمارا dispersion medium اور dispersed phase جو ہے اس کو کیا ہے کہ سٹیبلائز ہو جائے ان چھوٹے droplets آپس میں ملے نہ تو اس کے لیے ان کو روکنے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے اس phase میں رہنے کے لیے اس کو emulsifying agent کا نام دیتے ہیں اور target can جو ہے گوند کتیرہ یہ اچھا جو emulsifying agent کے طور پر بھی کام کرتا ہے adhesive ہے adhesive basically word جو ہے یہ جوڑنے والا جو کسی چیز کو جوڑ کے رکھے اس کو adhesive کہتے ہیں تو جیسے ہماری الفی ہوتی ہے یہ سمت بانڈ مارکٹ میں آمیلی پل ہوتی ان کا adhesive کہتے ہیں تو جو ہمارے ٹرائکے کہنے تھا یہ adhesive کا کام کرتی ہے اور اس کو جب پیلز کہتے ہیں چھوٹے ٹیبلٹس کو اور ٹیبلٹس میں جب اس یہ ان کو جوڑ کے رکھتی یعنی ان کو سخت بنا دیتی ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بھرتی رہے اور ٹوٹتی رہے بلکہ اس کو سخت کر دیتی ہے ایڈہیشن اس کے اندر پیدا کر دیتی ہے جوڑ کے چھپکا کے ان کو آپس میں رکھتی تو اسی لیے اس کو ٹیبلٹس سپلز ویارہ کے اندر بھی ڈالا جاتا ہے فور ایڈہیشن ایڈہیشن کے طور پر ڈیملسنٹ اور آپ کو بتا ہے کہ ہم یہ ایڈیبل گم ہے کھانے کے لائک ایک چیز ہے تو ہم اس میں ایسی چیزیں تو نہیں استعمال کر سکتے جو کھائی نہ جا سکے جو زہریلی ہوں تو ہم نے وہاں پر ایسی چیزیں ڈونڈ نہیں ہوتی جو ایڈیبل ہوں کھانے کے لائک ہوں تو کھانے کے لائک اگر ہم ایڈہیسی ایجنٹ کو دیکھیں تو وہ ٹریک ایک اندر ہے ڈیملسنٹ ہے جو ڈیملسنٹ کے بارے میں ہم کافی دیو ٹریک ایڈیو ایڈیو ٹریک ایڈیو ٹریک ہم بات کر چکے ہم سسپینڈی گیجنٹ جو ہم نے بتایا تھا ہم نے کہا کہ سسپینڈی گیجنٹ وہی چیز ہوتی ہے جو بڑھا دیتی ہے کسی بھی لیکوٹ کو اسی کو ہم سسپینڈی گیجنٹ بھی ہونا چاہیے تو وہاں پر اگر ٹریک اکی استعمال کریں گون کتی را کا استعمال کریں تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہے اسی لئے تھکنی گیجنٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے کاسمیٹکس میں بھی استعمال کرتے ہیں ہمیں پاتے تھکنی گیجنٹ بھی ہے ڈیمالس بھی ہے ایڈیسیو ایفیکٹ بھی ہے ملسی فائنگ بھی ہے تو کاسمیٹکس میں بھی ہمیں ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو تھکنی گیجنٹ بھی چاہیے ہوتا ہے ہمیں ایمال ڈیمال تو ٹوپیس کے اندر اور ہینڈ لوشن وغیرہ کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے کاسمیٹکس کے اندر اوفیشل پرپریشن کی بات کریں تو ٹریکر کینٹ موسی لے جائے جس میں ایفیدرین سلفیڈ جیلی ٹھیک ہے جیلی ٹائپ میٹیرل معنی میں یوز ہوتا ہے ایسی طرح میتھائل روزیلین کلورائیڈ جیلی جو کے بطور رنگ کے استعمال کی جاتی ہے اس کے اندر بھی اس کو ہم استعمال کرتے ریڈ کلور کے لیے جو استعمال کی جاتی ہے اسے جیلی ہماری جو ڈرگ گم اکیشیا گوند کیکر یا گوند ببول بھی اسی کا ہی نام ہے کیکر کے درختوں سے شاید آپ لوگ واقف ہوں گوند کیکر گوند ببول گم اکیشیا آرابک گم بھی اسی کا ہی نام ہے اور عام طور پر گم آرابک کے طور پر آرابک کے نام سے جانا جاتا ہے پیالوجیکل سورس کی بات کریں اکیشیا گمی اگزوڈیشن سٹیمز اور برانچز اکیشیا سینیگال اکیشیا سینیگال جو ہے اس کا مین سورس ہے سینیگال ایک ملک کا نام ہے افریقا جہاں پر یہ بہت زیادہ پیدا ہوتی گم میرے ابھی تو اسی کی مناسبت سے اس کو اکیشیا سینیگال کا نام دیا ہو ہے فیملی اس کی بھی لگیو منوسی ہے سوڈان سینٹرل افریقا ویسٹ افریقا سینیگال انڈیا اور پاکستان میں بھی اس کے درفت پائے جاتے ہیں تو یہ ان سارے موالک میں یہ ملتی ہے کولیکشن کی بات کریں اکیش تری اس ٹیبڈ ٹیبڈ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے گھاؤ لگا دینا اس کو کٹ لگا دینا ٹرانس ورس انسیزن آر میڈ آن بار ٹرانس ورس ہوتی عمودی ٹی بار کس بیلڈ ابو اور بیلو دی انسیزن اور بار کو اس کے اوپر اور اس کے نیچے سے چھیل دیا جاتا ہے بار چھال کو کہتے ہیں تو ایسٹنس اوپ ٹو ٹری فیٹ جو کہ دو سے تین فٹ تک چھال چھیل دی جاتی ہے اینڈ ٹو ٹری انچ انچ اور دو سے تین انچ جو ہے اس کی چھڑائی ہوتے دو سے تین انچ چھڑائی اور دو سے تین فٹ اس کے لمبائی ہے وہ وہ وہاں سے چھیل دیا جاتا ہے گم سلولی ایجزیوڈ ایز ویسکس لیکوڈ اور جو گم ہے وہ سلولی ارام ارام سے ایجزیوڈ ہوتی شروع کر دیتی ہے بسکس لیکوڈ کے طور پر گاڑھ لیکوڈ گاڑھ مایا کے طور پر ایجزیوڈ 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 ہوتا ہے شگاف کارڈ کے جو ہم نے وہاں پر اس کو لخمی کیا وہ شگاف جو بنا دی وہاں پر جو وہاں پر اس کا گھاؤ بنا دی ہے اس کو ہم کہیں گے ٹیئر تو جو گوند ہے وہ ٹیئر کے اندر اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آہیسا ہیسا 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 ہونا شروع ہو جاتی ہے سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے آفٹر کلیکٹنگ گم گم حاصل کرنے کے بعد اس بلیش سن لائٹ فور 3 to 4 من تین سے چار مہینے کے لئے سن لائٹ میں سورج کی روشنی میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ بلیچ ہو جائے اس کا رنگ ہو جائے جائے درجہ بندی کی جاتی ہے اور پیگ کر دیا جاتا ہے کمپوزیشن دیکھتے ہیں جس کی arabic acid میں ایک تضا پایا جاتا ہے لیکن وہ تضا کی فارم میں ہوتا ہے بلکہ نمکیات کی فارم میں ہوتا ہے اس کیلشم مگنیشم اور پوٹیشم سالٹ یعنی کیلشم مگنیشم اور پوٹیشم سے ملکر سالٹ بنا کر وہ اس میں رہتا ہے لیکن سالٹ کی فارم میں وہ رہتی ہے ایجنٹ کے طور پر یوز ہوتی ہے پیچھے بات کر چکے ان سسپینڈ ایجنٹ کیا ہوتا ہے امول سفائنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہے امول سفی فیکیشن کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور ایڈیاسیف کے طور پر جیسے پہلے بھی ہم نے کہا تھا جوڑ ہو جاتی ہے اس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ایمولینٹ ہے جی ایمولینٹ کے بارے میں ہم جان چکے ہیں ایمولینٹ وہ چیز ہے جو پروٹیکشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے جس کو لگانے سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ پروٹیکٹ رہے گی اس کو ایمولینٹ کہتے ہیں سکین کے اوپر بیسکلی ایسی چیتوں کو استعمال کیا جاتا ہے تو ایمولینٹ کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس پروٹیکٹیو ایجنٹ کے طور پر اور ٹیبلٹ بائنڈر کے طور پر بھی جاتا ہے پیچھے ہم نے کابا ایڈیٹ سے پیچھے سٹارچ میں بھی دیکھا تھا کہ بائنڈنگ ان میں پروپرٹی ہوتی ہے اس کو بائنڈ کر دیتے باندھ کے رکھتے ہیں ٹوٹنے نہیں دیتے اس کو ایڈہیسیف سے ملتا جلتا یہ بھی برڈ ہے اس کے جو کمپوننٹ سا ان کو جوڑ کے آبس میں رکھتے سبسیٹوٹ سیرم پروٹین ان ٹریٹمنٹ اور شاک سیرم پروٹین کے بارے بچے جانتے ہیں کہ سیرم ہوتا جی اور شاک ہوتا جی جہاں پر خون لگایا جاتا ہے اور عدویات دی جاتی ہیں تو لیکن خون باز کا نہیں آمیلیبل ہوتا تو اس لئے سٹیڈی کر رہے ہیں کہ اس کو اگر ہم گم آرابک سے ہی کوئی سبسیٹوٹ بنا لیں اس کو متبادل بنا لیں تاکہ وہ شاک کی صورت میں پیشنٹ کو دیا جا سکے پیسٹ پیسٹ کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کونفیکشنری کونفیکشنری ہوتا ہے جی بیکری یا میٹھے کی سرنج ہوتی اسے کونفیکشنری کہتے ہیں and پاولیش انڈسٹری اور پاولیش کی انڈسٹری میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے گم آرابک کو افیشل پیشنٹ اس کے دیکھ لیں اکیشیا موسیلیج ہے اکیشیا سیرپ ہے and کوڈ لیور آئل امیلش ہے سیرپ کے اندر یوز ہو رہی ہے موسیلیج بن رہی ہے اسے اور کوڈ لیور آئل امیلش بھی اسے ہی کیار کی جاتی ہے اس کے ساتھ ہمارا یہ والا چپٹر تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے جو کہ کابو جو کابو ہائیڈریٹس پر مشتمل ہیں جس میں ہم نے گلوکوز کی بات کی ہے ہم نے سکروز کی بات کی ہے ہنی کی بات کی ہے گم ٹریک اکیشیا کی بھی بات کی ہے تو یہاں پر اس چپٹر کے اختتام ہوتا ہے اور امید ہے کہ اس چپٹر کو جیسے ہم نے پڑا ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی پہرحال مزید اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو طریقہ اکار بتایا ہے آپ اس کو فالو کرتے ہوئے کوئی بھی سوار اس میں سے پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا آج کا الیکٹر یہاں پر اختتام بزیر ہوتا ہے